شب و روز اس قدر خوبصورت اس قدر پاکیزہ اور اتنے نیک ہوتے تھے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا میرے نامجد بھائی سے برداشت سیکھی یار میرے نامجد صاحب سے درگزر کرنا سیکھا ہے کہ کسی نے گالی بھی دی لیکن اگر وہ آگیا ہے یا معاملہ فہمی کی کوئی نوبت ہوئی ہے تو امجد صاحب نے اسے سینے سے لگا لیا ہے نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے سر خوش فرمایے آج امجد صاحب اس دنیا سے روزت فرما گئے ہیں دیکھئے میرے لیے تو امجد بھائی جو تھے وہ فادر فگر تھے اور ہمارا میرے پاس سچی بات یہ ہے کہ لفظ نہیں ہے یار میرے لیے بولنا نہ بڑا مشکل ہو رہا ہے اور بس میں اپنی اہلیہ سے بھی یہی کہہ رہا تھا چونکہ اب نے بہت یعنی کہ جب میں شہر میں آیا جن لوگوں نے آتے ساتھی ہم نوجوانوں کو بے نام لوگوں کو سینے سے لگایا ہمیں جسے کہ یہ کہ زندگی کی اونشنی جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے یعنی کہ یہ بغیر بتاتے ہوئے کہ آپ سیکھ رہے ہیں یا آپ کو سکھائی اس طریقے سے سکھائی صرف لٹریچر کی بات نہیں ہے کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اوورال اپنے کردار کو کیسے رکھنا ہے چونکہ امجد صاحب ہر حوالے سے ایک بڑے آدمی تھے انتہائی پرولفک شخصیت سے ابھی آخری دنوں میں کچھ دن پہلے میری بات ہوئی دوروں نے کچھ میں کہا کہ نمیاں چیزیں کچھ کہیں آنے تھے تو آئیں گا تا پھر سنا مانگا اور آپ دیکھی کہ عمرے سے وہ تشریف لائے تھے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھئی آپ دیکھی وہاں سے آئے اور پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور میں 26 برس ان کے ساتھ میری ٹریبلنگ رہی پندر پندر دن بیس بیس دن مہینوں باہر ملک سے باہر یعنی کہ اگر آپ ملائیں تو ہم نے کو دو تین برس ٹوٹل ان چھبیس سالوں میں باہر اکھٹے ٹریبل کیا ہوگا تو ان کے شب و روز اس قدر خوبصورت اس قدر پاکیزہ اور اتنے نیک ہوتے تھے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا یعنی کہ آپ اگر میں اپنی بیوی سے بس ایک جملہ کہا ہے میں چاہوں گا اسی پہ میں میرے لی مڑا مشکل ہو رہا ہے بولنا میرے لی مینہ کو بتایا ہے نا فادر فگر تھے وہ کہ وہ اس موجودہ دور میں اس سے بہتر انسان ہونا ممکن نہیں ہے بس میں یہی کہ سکتا ہوں اور شائری کا تو جواب ہی نہیں ہے بیٹوں کے بعد آپ کو وہ ملائے کہ محبت ملے کہ آپ نے پچیس سال گزارے ہیں کوئی ایک واقعہ آپ کا جو نوجوانوں کے لیے زندگی بدلنے جو آپ نے ان کے ساتھ سیکھا ہو تو ٹریبلنگ کچھ ہاں یار دیکھئے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ میرے نا امجد بھائی سے برداشت سیکھی میرے نا امجد صاحب سے درگزر کرنا سیکھا ہے جل لوگوں نے بعض وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ جو رویہ ہمارے بہت ہی محترم ہستیوں کا رہا اس کے فالور تھے کہ کسی نے گالی بھی دی لیکن اگر وہ آگیا ہے یا معاملہ فہمی کی کوئی نوبت ہوئی ہے تو امجد صاحب نے اسے سینے سے لگا لیا ہے اس معاشرے میں اس وقت اس کی کمی بھی ہے یہ بھی ہمیں امجد صاحب سے سیکھنا چاہیے پھر وارث جیسا جو ڈراما ہے آپ لوگ تو نوجوان ہیں سارے آج کے دور میں بھی اتنا بڑا سچ بولنا جو ہے وہ مشکل ہے اس عہد میں جو وارث کی اہمیت تھی اور پھر اس کو کس طریقے سے وارث نے اس ملک کیا جو جاگردارہ نظام ہے نا اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے سیکھنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی